اس کو سمجھنا اور ہر ایک کا سممان کرنا ضروری ہے اسی لیے جو سمیتھان بنا دیش میں برابری کا ادھکار ملا ہر سوپے کو اور ہر وقتی کو سمیتھان آپ کو برابری کا ادھکار دیتا ہے کوئی کروڑ پتی ہو یا کوئی غریب مزدور ہو ادھکار برابر ہے کوئی ہماشل کا ہو یا تمیلناڈ کا یا بنگال کا برابر کا درجہ ہے سمیتھان کسی کو الگ وشیش درجہ نہیں دیتا یہ ایک شکتی ہے یہ آزادی کے ہمارے مہان نائکوں نے اپنا وچن نبھایا تھا بھارت کے ساتھ اور دوسری بڑی بات کہ ہندوستان تب آزاد ہوگا جب لوگ آزاد ہوں گے ان کو اپنی بات کہنے کا حق ملے گا دیش کے سادروں پر جنتہ کا حق ہوگا الگ الگ علاقے کا حق ہوگا اس لیے پرجاہ دنتر قائم کیا گیا سنسدیہ پرڑالی لائی گئی کہ آپ کی ووٹ سے آپ سرکار چھو ٹھیک کام کرتے ہیں شاباشی تو نہیں کرتے تو پانچ سال کے بعد کان کھیچو حساب کرو یہ بھی کرنا پڑتا ہے وہی اسی کو پرجاہ تنتر کہتے ہیں دوسرے دیشوں میں بھی آپ اگر دیکھو ہمارے یعنے تو کم دیکھنا شروع ہو گیا ٹیلی ویشن اور اخبار تو تھوڑے جیب میں چلے گئے کچھ گوڈی میں چلے گئے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا کوئی وہ رہا نہیں پر آپ تو دوسرے سادن ہے سوشل میڈیا کچھ کبر آپ تک پہن جاتی ہے ورنہ تھوڑا بیبستہ بگڑی ہوئی ہے پر ہر جگہ رجا تنتر کی یہ شکتی ہے کسی کے پاس دو ووٹ نہیں ہے چاہ پروش ہے محلہ ہے پڑا لکھا ہے بے پڑ ہے امیر ہے غریب ہے آپ کی ووٹ تیہ کرے گی نا آپ سرکار بناوگے پڑے سوش سمجھ کے بنانا پڑتا ہے کیونکہ آپ کی ووٹ اب پہلے مہر لگتی تھی اب بٹن دفاتے ہو مشین پہ پر وہ پانچ سال کا رستہ تیہ کر دے گی پر دیش میں کانگریس کی سرکار ہے ٹھاکور سکویندر سے ان سکو مکمنتری ہیں آپ کے نیرج نیر سے ان کا رشتہ ہے یہ یہاں کے بھی دھائک ہے ان لوگوں کو لمبے سمجھ تک ہیماچل کی راجنیتی دیکھیں گے پر ہیماچل کی راجنیتی بھی ڈلی کی سرکار سے شکتی ملے گی اگر ڈلی میں سرکار غلط ہو سوتیلا بیوار ہو تو بہی ہوگا جو پچھلے سال ہمارے ساتھ ہوا اس پہ میں آؤں گا بات کروں گا پر ہمارے سامنے جو دوسرا ڈل ہے بھارتے جنتہ پارٹی ان کی سوچ سما بیشی گئی سنکوچت اب ان کی سوچ ہے ان کی بیچار تھا رہا اور یہی ایک کارن ہے کہ دیش میں آنچ جنتا وہ دیش کے اندر راجیوں کے اندر لکیر کھینچ رہے ہیں اسے دیش کمزور ہوگا چاہے کوئی بھاشا کو تھوپے یا اپنے بیچار کو تھوپے آپ کا میرا دیش کمزور ہوگا انہوں نے آج اتر بھارت اور دکشن بھارت کے بیچ میں لکیر کھینچ دی ہے دیش کے کئی راجی جن کا اپنا سوابیمان ہے اپنی آباز ہے اپنی بھاشا ہے وہ آج بیچین ہے موجودہ سرکار اس چیز کو نہیں سمجھ رہی یہ کتنی گمبیر جنوٹی ہندوستان کے لیے ہو سکتی ہے اگر دیش کے اندر بھی کھینچ کے کڑوی بھاشا بول کے دوسروں کو افمانت کر کے دیش مضبوط نہیں دیش کھوکلا ہوتا دیش کمزور ہوتا آج باتیں سنو تو ایسا لگتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے شاید روز وہی بات بولتے ہیں تو خود بھی ماننے لگ گئے کہ سب کچھ ٹھیک ہے یہ ہو جاتا ہے اب ایک بات کو دورات دے رہو آس پاس کے لوگ بھی وہی بات کہتے رہے ہیں ان کے آس پاس تو جو بیٹھتا ہے ماننے بردان منطری کے دوسری بات کہہ ہی نہیں سکتا انہا دوسرے دن بول بھی نہیں سکے جن آئے گا وہ تو مطلب ہی نہیں تو خلط خراب ہو گئے یہ تو سوچو کہ دو ہزار چودہ میں تو ہم بھی اپنی بات کہتے ہیں آپ کو اشواسن دیتے ہیں ہم یہ کام کریں گے اپنا منیفیسٹو لاتے ہیں ہم بھی لائے ہیں بی جے بھی بھی لائی ہیں ان کے منیفیسٹو میں کوئی ذکر نہیں ہے پچھلے دس سال کا دو ہزار چودہ کا منیفیسٹو یاد کرو دو کروڑ روزگار ایک سال کا دس سال میں بیس کروڑ وہ آئے یا نہیں آئے آئے کوئی بیس کروڑ روزگار بلکہ تیس لاکھ سرکاری نوکری ہیں کے اندر سرکار کی کھالی پڑی ہوئی ہیں جس میں ہم نے بچن دیا کہ ہم ترند بھریں گے جب دلی میں بدلاؤ آئے گا جو لگتا آ جائے انہوں نے مہگائی قتم کرنے کی بات کم کرنے کی بات کی تھی کم ہوئی یا بڑی اور بیروزگاری پہ دوبارہ جا رہا ہوں آج آزادی کے بعد کی نو جوانوں کی بیروزگاری سب سے اونچی ہے انیس سو باون کے بعد کی سرکاری آنکھڑے ابھی نکلے ہیں ساڑھے بارہ پرتیشت میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ ساڑھے سولہ سترہ پرتیشت سے کم نہیں ہے یہ بھینکر بات ہے کیونکہ پیانسٹھ پرتیشت یوہ پیڑی ہے بھارت کی آبادی میں اگر ان میں اتنی زیادہ بیروزگاری ہے چاہ شہر میں یا گاؤں میں تو کیا ہوگا اب وہ نہ تو مہنگائی کم ہوئی نہ بیروزگاری کم ہوئی پھر انہوں نے بڑی بڑی باتیں کہی تھی ہمارے یہاں شالین ردھان منتری تھے ڈاکٹر من مہن سن انہوں نے کام کیا نتیجے سامنے ہیں اتحاس ان کو سممان سے سلام کرے گا ہماری سرکار جو دس سال رہی جو کام کر گئی اب انہوں نے اپمانیت کیا تھا اس سمیں ہمارا روپیہ تھوڑا ٹوٹا تھا ڈالر کے مقابلے چھپن ستاون اٹھاون پہ 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 پہنچ گیا مانیت برتوان پردھان منتری موڈی جی نے کہا اپمانیت کیا تھا کہ روپیہ ایسٹریک تیزی سے گر رہا ہے کہ جلدی منموہن سنگھری کی عمر کے پاس پہنچ جائے گا یہ کوئی راجنیتک سمواد میں ششتہ چار اور شالینتہ ہونی چاہیے جو بلکل ہی ختم ہو چکی ہے ہم ایسا نہیں کرتے تب بھی ہم نے کہا تھا غلط بات انہوں نے کہا تھا چالیس روپے میں ڈالر ہو جائے گا جب میں بنوں گا آج کیا بھئی کنے روپے آدھا ملا کرتا ڈالر چوراسی پچاسی پھر ہی مدیدی عمر تے بھی دس سال اوپر بارہ سال ہم نے تو کبھی یہ بات نہیں کی کہ عمر سے تو نہیں جوڑا پرثان منتری کا پتہ ہم کہے ایسی بات پر اگر آپ نے کہا تھا تو یہ تو سوچو ہم نے تو نہیں ان کی عمر تک پہنچا ہم تو اٹھاون روپے پہ چھوڑ کے گئے تھے پٹرول کی کیا قیمت تھی ڈلی میں ستا سٹھ روپے ایک لیٹر پٹرول تھا سولہ مائی دوہزار چودہ کو اور ڈیزل تھا ٹھونجا روپے آج کتنا گیس کا سلنڈر چار سو تھا یہ مہاری مات بہن بیٹھی ہیں کنے ملا کرتا گیس سلنڈر بارہ سو گیرہ سو چارے اجولہ سکیم بنائی وہ پھوٹو گیس سلنڈر مودی جی کی پھوٹو اب اٹھا رہے ہیں کیونکہ جو بارہ سو روپے پہنچ لوگ بھی پوچھتے کبھی ہمارے کو تو ملا نہیں ایک بار مل گیا اس کی بار دوبارہ بارہ سو روپے جاؤ کری تو آپ یہ بات نہیں کرتے جو بھی آئیں گے مودی جی کے نام پہ ووٹ دو کوئی سماج میں ٹکراب کی بات کریں گے دھرم کو خطرہ ہو رہے بھائی میربانی کرو یہ تو دی بھومی ہے آپ کے آنے سے پہلے بھی مندل تھے آستہ تھی پوزہ ارث نام کرتے تھے آپ نہیں رہو گے تب بھی کریں گے بھرمہ وشنو مہیش نے کوئی نئی ایجنسی تھوڑے ہزاروں سال کے بعد ہمارا دھرم اتنا پراجین ہے جو ان کے ساتھ ہے وہ ہمارے دھرم کو مانتا آستہ رکھتا اور یہ پرمان پتر دیں گے جیسے ہم فارم بھراتے ہماری ان کے فارم بھراؤ بتاؤ جو ہم مور لگائیں گے تب ہی ہوگا دیش بھگتی کبھی ٹھیکا لے لیا ان سے پہلے کوئی تھائی نہیں دیش بھگت کہ جو ان کے ساتھ ہے وہ دیش بھگت جن کی الگ بچار دھر ہے جیسے ہم لوگ ہیں ہم دیش درو ہی ہوگئے یہ ہیں کون کہنے والے یہ بھی سوچو یہ کچھ ہوتا ہے جب ستہ آگئی سب کچھ مل گیا سنت بھگڑ جاتے ہوگا اپنی دنیا میں چلے گئے وہ اصلی جو زمینی حقیقت سے دور ہوگئے اب ان کو واپس لاؤ زمین پہ واپس لاؤ گئے ان کی صحت کے لئے اچھا ہے دیش کے صحت کے لئے اچھا ہے دیش کے گوش کے لئے اچھا ہے کہ سوچو اس پہ جو میں کہہ رہا ہوں اب آپ کو کیا کہتے ہے سنو بھائی دس سال سے کیا سن رہے ہو دیش بن گیا بھارت کی کرتے ہیں پوری دنیا میں جا کے بھارت کا نام خراب کرتے کہ میرے سے پہلے میرے دیش کو کوئی سممان نہیں تھا بھارت کے لوگ کٹورا لے کے یہ بھی بھولا بھیک مانگتی تھی کون مانگتا تھا بھیک دو ٹریلین ڈالر کی ایک 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 چھوڑ کے گئے منمون سنگھ کی پی ایک بنے تھے تو چار سو اسی بلین ڈالر کی سمجھ لو یہ نوجوان سب سمجھتے ہیں بھارت کی جی ڈی پی تھی جب ہم چھوڑ کے گئے ہیں مائی دو زکر نہیں ہے ہی نہیں نہ مہنگائی ان کے دماغ میں آگیا کہ سب کچھ ٹھیک کر دیا اگر یہ ایسا سوچ رہے تو بہت ہی گمبیر بات ہے چنتہ کا مشیہ ہو جی اس کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے بھارت کی پہچان نہیں تھی کون سی پہچان نہیں تھی کمزور تھا جو دیش پر مانو شکتی تھا اندرہ جی نے پوکر رنگ سوٹ کب کیا تھا آج سے پچاس سال پہلے لگ بھگ پیشو نے مان لیا تھا آرے بھٹ پہلا سیٹرلائٹ کب گیا تھا 1974 میں گیا تھا انترکش میں اس کے بعد نرانتر ہم آگے بڑھتے رہے مضبوط اکانومی تھی فوج مضبوط تھی کہتے پہلے دیش ڈرتا تھا چین آنکھ دکھاتا تھا پاکستان آنکھ دکھاتا تھا کون سا ہی تحاس پڑھ گیا 1991 میری تو عمر بڑی چھوٹی تھی کالیج میں گیا تھا 18 برس کی عمر تھی بنگلہ دیش میں نر سنگھار ہو رات مانوتا کرہ رہی تھی رو رہی تھی جو وہاں قتلے عام ہوا پاکستان کی فوج نے کیا پوروی بنگال کہتے پوروی پاکستان کہتے ایک کروڑ شرنار تھی بھارت میں آ گئے بھارت سے گوہار لگائی ہماری رکشہ کرو بھارت میں اکال پڑ چکا تھا دو یوت لڑے تھے ہم بھارت ہم لہ ہوا تھا چین کا اور پیسٹ کی لڑائی جو پاکستان میں چھڑی تھی پر اندرہ جی نے کاغرس کی سرکار تھی کہا کہ نہیں بھارت ہمیشہ معنف دا کی پکار کو سنتا رہا ہے ان کو رکھیں گے شرنار تھیوں کو پوری دنیا کو جا کے سمجھایا کہ ٹھیک کر دو ورنہ ہم ٹھیک کریں گے اور وہ ید ہوا وہ بھی شروعات چھڑکھانی کری گئی کیوں کری گئی کیونکہ امریکہ نے اپنا نیول فلیٹ جس کو کہتے تھے سیونت فلیٹ جن کو یاد ہوگا بزرگ میری عمر کے کچھ نو سیونت فلیٹ بنگال کی کھاڑی میں کھڑا کر دیا پر مانو فلیٹ تھا چین کی پوری فوج ہمارے بورڈر پر کھڑی ہو گئی انگلینڈ کے ید پود بھارت کی طرف چل پڑے اندرا گاندی نے تب سوویت سنگ کے ساتھ رات و رات سندی کری سوویت تیوننڈ بھی کھڑا ہو گیا پر بھارت کی فوج نے جت یوش ید کے بعد سب سے بڑی وجہ حاصل کری آج تک اتحاس میں پاکستان کی فوج کو آتم سمرپن کرنا پڑا ایک لاکھ ید بندی بھارت آئے بگلا دیش آزاد ہوا اور اٹل بیاری باج جی جن کا ہم بہت سمان کرتے ہیں ان میں شالین تا تھی انہوں نے اندرہ جی کو سنسط کے اندر درگا کا روح آج کیا ہوتا دس سال سے آئی دن کوستے پہلے کچھ نہیں ہو ستر سال کچھ نہیں ہو ہوں اندوستان بنا کیسے آپ بیرگاڑی میں آئے تھے بھارت کی سنسط میں جہاز میں ہوای اڈے پہ اترے تھے آپ کے ہاتھ میں کمپیوٹر تھا یا نہیں تھا جیب میں سمارٹ فون تھا یا نہیں تھا کیوں آپ مان کرتے ہیں کیا فائد لوگ بھی سمیتے میں بتاؤ میں سپیک پاؤگے تھوٹ بولتے رہوگے ایک دن لوگ پکڑ لیں گے اب سامنے آرہی ہے نا بات آرہی ہے نا آیا کر دی ہا نا ٹھیک ہے تو اب جوارلہ نیرو کو کوستے ہے کیا قصور تھا دنیا ان کو سلام کرتی تھی ورلڈ سٹیٹس من تھی چودہ سال انگریزوں کی قیعت میں رہے تھے اندرا جی کو ان کا میں نے ابھی واقع بتایا راجیب جی کا واقع بتایا آپ دونوں شہید ہوئے بھارت کے لیے ماں بھی اور بیٹا بھی دونوں پردھان منتری تھے دونوں کی حدیع کی گئی دیش اپنے راشت نرمات اور شہید کا اپمان کرتا ہے ان کو اتحاس ماف نہیں یہ تو یہ ہی اب تو کان پھ گئے سن سن کے کتنا برا بولو کے دیش کے اندر لکیریں مت کھینچو یہ میری ان کو سلا ہے اب یہ آئیں گے پردھان منتری بھی مجھے کوئی فکر نہیں آئیں پرچار کے لیے ہم کافی ہیں ان کا جواب دینے پہلے بھی رہے بڑی لکیر کھینچو ہم نے جو کام کیا اس سے ایمانداری سے بڑے کام کر کے دکھاؤ پر اب تو دس سال ہوگے نا اب کتنی بار اگر بچہ بھی سکول میں پھیل ہوتا رہت ہے تو اس کے سبجیکٹ بدل دو ماسٹر سے بات کرتے یہ تو اب دس سال ہوگے اب نہیں اب آپ نے انگریزی کی تو سنی ہوگی پر میں ہندی میں کہتا کہ آپ کچھ لوگوں کو سارے سمیں ٹھک سکتے ہو سب لوگوں کو کچھ سمیں تک ٹھک سکتے ہو سب لوگوں کو سارے سمیں کے لیے نہیں ٹھک سکتے انگریزی میں اس کو کہتے ہے کہ you can fool some people for یہ سوچ لیا کہ اس دیش کے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں لگے گا وائدہ کرو بھول جاؤ اگلی بار آؤ نیا کرو پھر سوچ لوگ بھول گئے لوگ کیسے بھول گئے آپ نے تو وائدہ وہ کیے تھے جو ان کے روزی روٹی سے جڑے بچوں کے بھوشتر سے جڑے باتیں بہت ہے کہنے میں یہاں آیا ہوں کانگرس کے پرتیاشی کے روپ میں کانگرس نترتو کے آدیش پر کانگرس کے ہمارے تمام ساتھی جو ہمارے یہاں ہیں بڑے لیتا ان کے ساموہی کاغرہ پر شاید وقت کی پکار تھی کوئی بلاوا تھا میں نہیں سوچا تھا اتنا ضرور بتا دوں کہ ایک علاقہ ہمارچل کا اس کشیتر کا ایک ایک ہلکہ میرا دیکھا ہوئے دشکوں سے یہ قرآن ساتھی دوا دی ایک ایک بلاک میں 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 کمیٹی میں بنائی ہوئی ہیں ہمارچل ایک 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 زلہ کی کمیٹی میں بنائی تھی چھاتر سنگ چند ہم نے اسطاپیت کیا تھا کوئی کالیج وشوی ڈیالے نہیں ہیں جب ستر کا دشک شروع ہوا تھا جہا میں نہ پہنچ ہمارچل کا کوئی زلہ نہیں اور نترکپ کے آشیرواد سے دیش میں کام کرنے کا موقع ملا تو دیش کا بھی کوئی زلہ نہیں ہندوستان کا جہاں میں دنیا میں بھیجا ایک سو اٹھائیس ملکوں میں اور صحیح کام کر کے آئے اتحاس ساکشی ہے جو کام کی ہے وہ سارف جنگ بڑی بڑی سندھی یں کی بڑے سمجھوتے کی دیش وں علاقے میں یہ پچھڑا ہو اب اس کو ایسپیریشنل ڈسٹرکٹ کہتے ہے پیسہ تو دیا نہیں چمبہ کو دیرز کہہ رہے تھے اس جگہ کی بھروتی میں جو اسی بھیگا ہے جہاں ایک بننا تھا نبود ودی آلے ان کے پتا جی کی سوگے پتا جی کی اچھا تھی پر پشیشتائی ہیں پوٹینشل ہیں خوبصورتی ہیں اور پرساتھ میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے میری پراتھ مکتائیں کیا ہیں میں ساری تو نہیں کہہ رہا ہم کاغذ اس پہ زاری کریں گے جو سمبب ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے بڑے سنسطان میں نے بنوائے ہیں کچھ کا ذکر ہوا بڑے ادیوگ علاقے بنائے ہیں گندروری بندوگا میں نفٹ بنائے ہے آئی آئی ٹی لے کے آئے ہیں انڈین اسٹیٹوٹ آف فورن ٹریڈ لائے ہیں ایک تو یہاں پہلی پرات مکتاؤ میں جو ہے یہ نہیں اسی کرم میں ہیں ایک کچھ طریق ملٹی ڈسپلن ہسپٹل ہونا چاہیے چھمبا میں تاکہ یہاں کے لوگوں کا بہترین سواست سبیدھائیں ملیں کہیں باہر میں جائیں دوسرا یہاں جیسے دوسری جگہ میں میں ہماتشل میں لائے بنوائے ایک اسٹیٹوشن آف ایکسیلنس جو کیندر کا ایک اجتم ستر کی شکشہ سنستان چمبا میں قائم ہونا چاہیے تاکہ بیٹھے بیٹھی وہاں جا سکیں پڑھ سکیں جو باہر شکشہ ملتی ہے کہیں دنیا کے کسی حصے میں وہ یہاں بھی ملے جو آئی آئی ٹی منڈی میں ملتی ہے یا نفت دھرم سالہ میں اسی سطر کی چمبا میں بھی بچوں کنی تیسری پرات مکتہ رہے گی یہاں پریٹن کے بکاس کی یہاں ایڈونچر ٹوریزم ریفٹنگ ٹریک ٹوریزم ٹریکنگ کا بہت زیادہ پوٹینشن ہزاروں ہزاروں لوگوں کو روزگار بھی ملے گا چھوٹ چھوٹے ہٹل بنیں گے یہ نہیں بات پہ جاتا وہ کب آئیں گے جب آوہ گمن آسان ہو جائے گا یہاں پٹھان کوٹ کا ایئرپورٹ بند پڑا جب سے حملہ ہوا تو کیسے آئیں گے لوگ دیش کے دوسرے دور دراز علاقوں سے سینک ایئرپورٹ ہے سینک ایئرپورٹ تو چنڈی گھڑ بھی ہے سینک ایئرپورٹ تو ہمارا ہاں اس کے بعد کی بات یہاں ٹنل بنے گی انہوں نے ذکر کیا چواری چمبہ کا کئی جگہ بول رہا ہوں اس کو سب سے بات چیت کری ہے ان سے ایرز سے بھی بات کی ہے موکمنتری سے بھی کری سپیکر کندی پتھانیا سے بھی کری باقی چورا بھی تھا میں سب بات کر کے کوئی سمجھ رہا ہوں اب سمجھ ہوں کہ کیا کیا ہونا چاہیے کچھ حد تک تو چواری چمبہ تو فیزی بیلٹی سٹڈی ہو چکی جہاں سے پیسہ آنا ہے وہ بھی تیہ کر چکے وہ ہو جا رہا ہے اس کا کام برسات کے ایک تو شروع کرا دیں کام باقی تین کی فیزی بیلٹی ریپورٹ کا کام شروع کرا دیں اب آئی بات ادیوگ کی یہاں ادیوگ کیسا لگنا چاہیے سوچ کے بولتا پہلے یہاں لوگ میں نام نہیں لینا چاہتا میرا کسی سے ورودہ باست وقت نہیں ہے وہ بڑی بڑی سپنے دکھا گئے یہاں ادیوگ لگنا چاہیے جو پریابرن سے ٹکراتا لاؤ انوائرمنٹ فرینڈلی ایکو فرینڈلی